بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی ہیں اپنے ٹیچروں سے سیکھی ہیں ان کو implement کیا ہمیں فائدہ ہوا تو وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ ایک نیچوڑ ہے چار پانچ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں توجہ کیجئے اگر آپ پہلی بار ہماری یوٹیوب چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میبیل آئکنل پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے آپ کو یہ چینل کیوں سبسکرائب کرنا چاہیے ایڈمیشن سینل کے ریزلٹ تک ساری انفرمیشن آپ کو دی جاتی ہیں مزید اس طرح کی یوزفل معلومات بھی آپ کو دی جاتی ہیں آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا جو پہلے سٹوئنٹ سے الحمدللہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے سو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا حصہ بن جائیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجئے تاکہ ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے توجہ کیجئ یہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ کوئیس چینل جو کہ زیادہ تر ابھی تک مجھے مطلب ان باکس میں سٹوئنٹس بار بار پوچھ رہے ہیں وہ ہے گیس پیپرز جی ہاں پورے پاکستان میں ہر شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹیچر لازم ملے گا جو کہ اپنے گیس پیپر آپ کو پیش کرے گا اور آپ کو سات سو سے ہزار روپے پر سبجیکٹ لے کے آپ کو بڑے ہنڈرڈ پرسنٹ پروف کے ساتھ آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ پیپرز یہ سوالات ہر سال آتے ہیں سو آپ یہ لے لیجی آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہر دگہ پہ آپ کو یہ گیس پیپرز والی مخلوق ملے گی دیکھیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں آپ بے شک گیس پیپرز فالو کیجئے آپ کی مرضی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پچھلے سولہ سترہ سالو سے جو چیز میں نے نوٹس کی ہے دیکھیں گیس پیپر آپ لازمی فالو کیجئے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گیس پیپر is just a tukka یہ تکا ہوتا ہے جس تیچر کا تکا لگ گیا اگر اس کی گیس پیپرز میں سے کچھ سوالات آ جاتے ہیں تو وہ ہیرو بن جاتا ہے اس سال کے لیے اگلے سال جب سوال نہیں آتے تو وہی تیچر سٹوانٹس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ مطلب گیس ہوتا ہے اگر آ گیا تو آ گیا نہیں آیا تو سوال نہ آیا جب پیسے لینے ہوتے ہیں انہوں نے تب وہ بڑے ہنٹرڈ پرسنٹ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ بھئی سوال یہ آئیں گے دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں صرف آپ کو وارننگ د رہا ہوں کہ پلیز آپ گیس پیپرز لینا ہے لے لیجیے ان کو دیکھ لیجیے لیکن ان پر ہنڈرڈ پرسنٹ ریلائے مت کیجئے گیس پیپرز پی ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی بھی پلیز بروسہ مت کیجئے یہ صرف ایک تکا ہوتا ہے اگر لگ گیا تو لگ گیا ورنہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اور ہاں اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہی ہے اپنی بوک سے ہٹ کے کو تیاری کرنی ہی ہے تو پلیز پانچ سالہ پیپر دھونڈ لیجیے جو ٹائم اپنے گیس پیپرز پر لگانا ہے وہ ٹائم اپنا پانچ سالہ پیپرز کو ریوائز کرنے پر لگا لیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پلیز پانچ سالہ پیپر لے لیجیے اگر آپ کی تیاری نہیں ہے ان کو آپ دیکھ لیجیے ریوائز کر لیجیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بجائے گیس پیپرز لینے کے آگے آپ کی مرضی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد دوسرا اہم پوائنٹ کوئی نہیں بتاتا دیکھئے اپنے کلاس میٹس سے ذرا سا ان دلوں میں بچ کے رہیے دیکھئے آپ کا کلاس میٹ آپ کے ساتھ سیم بیچ پہ بیٹھنے والا چاہے اس نے آپ کے لیے اپنی جان دعو پہ لگا دی ہو آپ کے لیے وہ کسی کے ساتھ لڑ پڑا ہو جتنی بھی اس نے قربانیاں دی ہوں آپ کے لیے لیکن یقین کریں وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے مارکس آپ سے کم آئیں یہ نیچر ہے انسان کی لالچ ہے یہ بات یاد رکھئے سو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں آپ کے کلاس میٹس وہ یہ کہ فرض کریں جس کی تیاری نہیں ہ ہوتی اس کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں عام طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں عام طور پہ آپ کے ساتھ آکے بیٹھ جاتے ہیں ہاں بھی یہ بتا تیری کتنی تیاری ہے تو کس طرح تیاری کر رہا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ یہ میں نے ٹاپکس تیار کی ہیں اس طرح تیار کی ہیں اچھی طرح تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں یہ ٹاپک تو نے نہیں تیار کیا تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہو رہا تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تیار کر اس کو تیار کر یہ ہنڈرڈ پر آئے گا پیپر میں آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں اب پیپروں سے چار پانچ دن یہ ہفتہ رہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس نئے ٹاپک کو رٹہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا وہ ٹاپک تو آپ کو تیار نہیں ہوگا رٹے سے ویسے ہی تھوڑے وقت میں چیز تیار نہیں ہوتی اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہ نئے ٹاپک ان چار دنوں میں تیار کرتے رہیں گے جبکہ جو وہ ٹاپک جو کہ آپ پہلے تیار کر چکے ہو ان کو آپ ریوائز نہیں کر پائیں گے بجائے نئے ٹاپک یاد کرنے کے پرانے ٹاپک بھی آپ کو بھول جائیں گے سو خدا رہا ان دنوں میں کوئی نیا ٹاپک آپ یاد نہ کریں صرف جتنی آپ کو تیاری ہے اپنی رویجن پر لگا دیجئے بک کے جو ہر چپٹر کے انڈ پر ملٹیپل چوائس اور شارٹ کوئسٹنز یا لانگ کوئسٹنز یا نومیریکلز ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے ان کو گو تھو کر لیجئے خدا رہا کسی کی اس طرح کی باتوں میں آکے اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے پلیز ایک اور اہم پوائنٹ دیکھئے عام طور پہ جب پیپر شروع ہو جاتے ہیں تو سٹوئنٹس کیا کرتے ہیں وہ ساری ساری رات بیٹھے ہیں ہاں بھی کل پیپر ہے تو آج میں رات کو ایک بجے تک بیٹھ کے پڑھوں گا دو بجے تک بیٹھ کے پڑھوں گا پلیز ایسا مت کیجئے اپنی جو سونے کی روٹین ہے اسے ڈسٹرب مت کیجئے اگر آپ نے پیپر کے دوران پیپر سے پہلے دن سے اپنے روٹین چینج کر لی آپ مطلب پہلے آپ دس بجے سوتے تھے اب آپ کہیں گے ہاں بھی میں کل سے ایک بجے سونگا سو پلیز ایسا مت کیجئے جب بھی آپ کی روٹین چینج ہوگی آپ روٹین فوراں چینج کریں گے اچانک چینج کریں گے اس سے کیا ہوگا دن کے وقت پیپر کے دوران آپ کو سستی ہوگی آپ کو نیند آنے لگ جائے گی غلودگی تاری ہو جاتی ہے سستی تاری ہو جاتی ہے چیزیں یاد نہیں رہتی ڈسٹربیس ہوتی ہے سو آپ کا پیپر بہت برا جائے گا خاص طور پر ان دوروں میں اپنے سونے کا جو ٹائم ہے اسے خراب مت کیجئے رات کو ٹیم پہ سو جائیے اور صبح کیونکہ آپ کو پیپر دینا ہوتا ہے سو پلیز میکسیم اگر آپ نے بیٹھنا ہے دس سے گیارہ بجے تک بیٹھیں یا ایٹ دی انڈ بارہ بجے تک یعنی کہ جب آپ سوئیں تو صبح آپ جب اٹھیں نماز تک آپ کی نید قریبا پوری ہو جائے یہ غلطی نہیں کرنی کافی سرے سٹوڈنٹس میں دیکھ چکا ہوں یہ غلطی کرتے ہیں حالکہ دیکھنے میں یہ عام سی باتیں ہیں لیکن اس کا بہت نیگٹیو امپیکٹ پڑتا ہے پلیز ایسا مت کیجئے گا آخری اور اہم پوائنٹ دیکھئے اگر واقعی میں کوئی ایسا ٹاپک ہے آپ کو یقین ہے کہ بھئی یہ امتحان میں آئے گا یا مطلب کوئی ایسے ریسورسز بعض وقت آ جاتے ہیں وہ ٹاپک آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں اپنے دوست جن کو وہ ٹاپک تیار ہے اس سے اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑے تھوڑے سوالات کریں جب آپ ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے سے چیزیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ ٹاپک پورا نہ سہی آدھا تو آپ کو یاد ہو جائے گا آدھا بھی نہیں آتا کم زکم اس کی ڈیفینیشن اور مثال تو آپ کو یاد ہو ہی جائے گی سو پلیز ان دنوں میں یہ جو تین چار پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ گولڈن پوائنٹس ہیں پلیز یہ چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں امتحانات کے دوران پلیز ان چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹس آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوں گی اگر کوئی question ہے اس سے متعلق یا کوئی اور problem ہے آپ نیچے discuss کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے رہنمائی کی جائے گی پلیز اس ویڈیو کو like کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے سٹورنٹس تک بھی یہ information پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much اللہ حافظ